اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائی کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام رحمان اللہ اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم نے اس ویڈیو پر یاد کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اپسوڈ پورٹی ویڈور دی وائس آف ریزن تو دیکھتے ہیں بھئی کیونکہ پچھلا پارٹ تو ہم نے دیکھ لیا ہے اگلے پارٹ میں دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ٹمیل میں اپنی ریک ہے ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں بھئے ویڈیو سٹارٹ دھرم منوشے کے استطحیق کے ساتھ بدلتا ہے راجماتا دھرم بدل جاتا ہے یہ تو پہلی بار سنا ہے میں ہاں خوارت بدلتا ہے یہ سناتا میں کینٹو دھرم ویسے بھستناپور پڑا راج ہے یہاں کے نیم بین ہو سکتے ہیں جمراج شکونی ہمارے پاریوارک پرشن کے وشے میں آپ کو بولنے کا بھائی کو ادھکار ہوتا ہے ایسا درم ہے سمگر آریہ ورات میں ہے ہستناپور میں یہ درم ہے کی بدل گیا ہے یہ تو درم چھتردارک مہا جانی ویدوان ویدور ہی بولیں گی آپ کے پرشنے کا اکتر بھی میں دے سکتا ہوں اپنے جیشت بھراتا میں کوئی دوش نہ دیکھنا یہ ایک انوش کا دھرم ہوتا ہے پرانتو جب راجہ کے گن اور دوش پر ویچار ہو رہا ہو تب تب اپنے جیشت بھراتا کا سمبند نہ دیکھنا یہ ایک مہا منتری کا دھرم ہوتا ہے کینٹو پریوار کے جیشت پوتر کا ہی راج پر ادھکار ہوتا ہے مہا منتری ویدور سب ہی پوتر سمان روپ سے یوگی ہو تب جیشت کا ادھکار ہوتا ہے راج ماتا آشاد کا مہینہ شراؤن سے پہلے جنمتا ہے پرانتو مہت تو شراؤن کا ہی ادھک ہوتا ہے کیونکہ شراؤن میں ہی سرواتھک ورشہ ہوتی ہے جب آیو اور گوڑوں کے مدھی ویچار کرنا ہو تب گوڑوں کا ہی ویچار کرنا انہی واریا ہے راج ماتا شاستر کہتا ہے کہ جس پرکار شیڑنی کا دودھ سوارنے کے پاتر میں ہی ٹک سکتا ہے تامرے سے بنے پاتر میں نہیں بھی کسی پرکار راج کرنے کی یوگیتہ ایک سمپونڈ ویقتی میں ہی اتر سکتی ہے کسی اپونڈ میں نہیں اپونڈ اپونڈ مجھا کشما کیجے گا چیسٹ پراتا شانت شانت میرا پریاب تک مان ہو چکا ہے ویدر جب تمہارے اس تتاکت درم کے پاس سے یہ راج سبا مکت ہو جائے تو مجھے بلاوا پھیج دینا موسیقی 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 درشتی تو راجہ کا سور پراثم شستر ہوتی ہے راج ماتا ایک راجہ جب تک مکھ بھاؤں سے اپنے سبھا سدوں کے انتر کو نہیں پڑ سکتا وہ راجی میں چھپے اپنے شتروں کو بھی نہیں ڈھونڈ سکتا راجہ مرگیہ کے لئے نکلتا ہے تو اپنے پراجہ کے ستھتی کو اپنے آنکھوں سے نیہارتا ہے ان کے سکھ دکھ سویم نیہارتا ہے جب کوئی روتا ہوا نیای مانگنے آتا ہے تو اس کے رونے کی دھنی سننے کے ساتھ ساتھ اس کی پیڑا کو دیکھنا بھی ہوتا ہے راج ماتا ایک لیتر ہین یکتی یہ سب کیسے کر پائے گا انہی سب کاریوں کے لئے مہامنٹری سینہ پتی منٹری منڈل یہ سب ہوتے ہیں مہامنٹری ویتر کشما کیجئے راج ماتا مہامنٹری منٹری منڈل سینہ پتی آدھی سب راجہ کے انوچر ہوتے ہیں راجہ کے پیچھے چلنا ان کا کرتا بھی ہوتا ہے جس دیش کا راجہ اشکت ہوتا ہے اس دیش میں منٹری منڈل پرجا آدھی ادھنڈ ہو جاتا ہے موسیقی 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 میں راجہ نہیں بن سکتا ایسا بیدر نے کہا ہے جیس مہامنتری ہونے کے قارن اس کا کرتا بھی بنتا ہے شاید پر ہم بھی تو اپنا پکش رکھ سکتا پکش رکھوں بھیک بانگو کل میں سب سے جیسٹ ہوتے ہوئے بھی سب سے یوکے ہوتے ہوئے بھی یاش رکھوں اپنے ادھکاروں کے لیے وہ سبھاست وہ منتری منڈل وہ نیائے سبھا جو میرے دیئے ہوئے ویتن پر جیئے گے کل جو میرے چاکر ہوں گی ہاتھ جوڑ ان کے سامنے میں آپ شانت ہو جائیے جیسٹ شانتی ہو پانڈو یادیا شانت ہوتا تو اس وشواسگات کے لیے میں تمہارے پران لے چکا ہوتا وشواسگات جیسٹ میں نے تو کبھی میں سب سبھتا ہوں تم نے اور اس پرپنچی داسی پتر نے مل کر یہ پرپنچ کیا ہے میرے ساتھ نا رہیم دھرما اور نیائے کی باتوں کا ہندر جار فیلا کر بس طرح تم میرا سنگار مجھے چیننا چاہتے ہو پانڈو سوائم راجہ بھرنا چاہتے ہو تم یہ آروپ مِتھے ہیں جیسٹ میں نے تو کبھی تو اپنے بھی ایسا نہیں سوچا چلے جاؤ پانڈو ہنیا تھا تم میری گروت کے اگنی میں جل کر بھاست بہو جاؤ گے چلے جاؤ مہا منتری منتری منڈل سینہ پتی آدھی سب راجہ کے انوچر ہوتے ہیں راجہ کے پیچھے چلنا ان کا کرتوی ہوتا ہے اس دیش کا راجہ اشکت ہوتا ہے اس دیش میں منتری منڈل پرجہ آدھی ادھنڈ ہو جاتے ہیں اتہ دھرم کا مت یہ ہے کہ سمپونہ اور سر و گن سمپنہ بننا ایک راجہ کا اتردائی تو ہوتا ہے اور وہ آپ ہے ودوان ودر اوشیہ آپ سوئم کو ہی راجہ بننے یوگی مانتے ہوں گے گاندھار یو راج یو راج شکونی کے بات کا اتردو مہامنٹ شیفے دھر کنٹک کا گار یہ ورکش کی رکشہ کرنا ہوتا ہے راج ماتا تو ایمپوشپ کا اسثان لینے کی نہ تو اس میں اچھا ہوتی ہے نہ ہی شکتی میں بھی اس راشت ورکش کا ایسا ہی ایک گنٹک ہو جب جب راشت کے حد کا پرشن آئے گا میں اوشیہ چوب چاؤں گا یاد ہے مجھے کانٹو کو سب سے پہلے پھیک دیا جاتا ہے فرانت مجھے اس کا دکھنے کنٹک بننے کا اتردائی تو میں صدیف بہن کرتا رہوں گا راج ماتا ہستنپور کے راج سنگھاسن کی پرتی پیدر کی شردہ اور سمارپن پر مجھے کوئی سندھیہ نہیں ہے یہ تھاٹ کہہ رہے ہو تم گنگا پتر کنٹو یہ سنگھاسن بھی تو اب رکھت نہیں رہ سکتا اس لئے میرا مت ہے کہ جیشت بھراتا پانڈو کا راج جبھی شیخ ہونا چاہیے ہاں جی گائز تو جیسے کہ آپ کو دیش رہتے ہیں بھئی معاملے تھوڑے سے بگڑتے جا رہے ہیں جیسے جیسے ماں بھارت آکے بھئی چلتی جا رہی ہے ویسے ویسے اس پارٹ میں تو بھئی انہوں نے خودہ دینا تھا بھئی دیتراشت کو لیکن وہ نہ ان کو مل سکتا جیسے کہ میں نے پہلے بھی بھئی بھئی بھولا ہے کہ سب سے پہلے ان کے حصول ہیں اور بعد میں بھئی دیتراشت ہے ویڈور ہے پانڈو ہے پشم ہے جتنے بھی ہیں وہ سب سے پہلے جو انہوں نے بھئی پہلے باتیں لکھی گئی ہیں جیسے ان کو ریالٹی کو آگے رکھتا ہے بہت سارے آگے مسلم سائل آتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کو آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے ان کی ساری چیزوں کو باقی اس نے کہا کہ سارے میرے انڈر ہوتے ہیں تو بھئی انڈر بھی وہی ہوں گے نا انہوں نے ڈریکشن بھی تو آپ کو دینی ان کو بھی تو آپ نے لے کے ساری چیزیں چلنا ہے چلنا ہے بہت سنو سیریز ہم نے کافی ایک چودان کی سطح ہے آج لیکن دیکھا جائے تو پہلے تو بہت انہوں نے جنگیں بھی لگی ہیں بہت ایسے کام تو کیا یہ آپس کے معاملوں میں جکڑے ہوئے ہیں نہیں نہیں ابھی اس اصل میں جو ید نا ماہ بھارت اس کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ تیار ہو رہا ہے شروع مطلب یہ ہے کہ جس جس کا عوض ہے اس اس کو مل رہا ہے اس کے بعد وہ آگے کام سٹارٹ کریں گے بھائی یہ ہے کہ سب سے پہلے اندرونی معاملات تو ختم ہو جب اندرونی خیر ختم تو نہیں ہوتے کبھی بھی چاہے جو بھی ہو جائے لیکن یہ کہ جو بھی ایک آپ سمجھ لینا ہسٹری جا جو بھی ہے نا انہوں نے عوضے کے لیے بہت لڑے ہیں آپس میں ملکل بھائی یہ شروع سے ہی کام چاہتا ہے آپ نے یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی وہ اپنے بھائی پر یہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ یہ عوض ہے جو کہ پانڈو کبھی ایسا سوچتا بھی نہیں تھا اور نا وہ ایسا بھائی ہے وہ بہت ہی بھائی اچھے نام لیکن اگر ہے یہ اکمپین کو پانڈو کو دیں گے تو وہ بھائی ایک اکسیپٹ بھی اس کو کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا اگر ایسا بات ہے وہ ہی ہوگا مجھے جان تک آج کے پاس بھی بھائی بہت پاور ہے کیونکہ پاور کو ایسا دیکھتے نہیں ہے کیونکہ ایدھر اصول ہوتے ہیں بلکل اصولوں کو ایسا دیکھتا ہوں دیکھنا ہوگا پاور ہے تو پاور بھائی بھائی کے پاس ہے کچھ بھی نہیں وہ کر سکتے اس کے بعد شکونیں بھی بہت بھائی خطرناک چیز ہیں اس کو بھی سارے اندر سے دیکھ رہے ہیں بھائی ان چیزوں کو سب دیکھتے ہوئے سب کر رہے ہیں خیر اب دیکھیں گے بھائی نیکسٹ اپیسوڈ میں کہ کیا ہوتا ہے اگر ویڈیو اپسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی لائک ازاد ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ